کراچی کے علاقے کے ماری میں گزشتہ دو روز سے پھیلنے والی زہریلی گیس نے کئی گھروں کے چراغوں کو بھجا دیا ایک ریپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب تک چودہ بتائی جاتی ہے عداد و شمار کے مطابق زیاودین اسپتال میں نو، سیول اسپتال اور کتیانہ اسپتال میں دو دو اور گرہانی اسپتال میں ایک ہلاکت کی تزدیق ہوئی زہریلی گیس سے متاثر ہونے والے علاقے جن میں ریلوے کالونی، جیکسن مارکٹ اور مسان چوک شامل ہیں زہریلی گیس پھیلنے کے بعد عوام میں خوف و حراس پھیل گیا ہے بچے بوڑے جوان، عورتیں ماسک لگا کر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ بیشتر لوگوں نے اپنے گھروں سے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے زہریلی گیس اتوار کی شام چھے بجے سے پھیلنا شروع ہوئی تھی اور درمیانی شب تک سو سے زائد متاثرہ افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا زرائے کے مطابق ہلاک افراد کے خون کے نمونوں کی جانس پرتال مکمل کر لی گئی ہے زرائے نے بتایا کہ جابہاک افراد کے خون کے نمونوں میں سویابین دسٹ کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ابھی تک وفاقی و سبائی حکومت کی جانت سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا داپٹرز کا کہنا ہے جب تک اس زہریلی گیس کے بارے میں نہیں پتا چلتا اس وقت تک علاج کرنا ممکن نہیں ہوگا کامران آگا نپپ نیوز کراچی